اپنے نفسوں کا جائزہ لیں اللہمہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کے محاسبہ کا سب سے اچھا وقت ہے سوتے وقت رات میں جب سونے کے لئے جاؤ بستر پر تو تم فارغ البال رہتے ہو تمہارا ذہن دنیاوی مشاغل دنیاوی مسروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے دکان ہو تو دکان بن سکول ہو تو سکول بن کالج بن یونیورسٹی بن اب تم صرف سونے کے لئے جا رہے ہو بستر پر یہ بہترین وقت ہے اپنے نفس کا جائزہ لو اپنے نفس کا محاسبہ کرو دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اگر تم نیکیاں کر رہے ہو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس اللہ نے تمہیں نیکی کی توفیق دی ہے اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کل بھی زندہ رکھ اور موقع دے نیکی کرنے کا نیکی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ اللہ سے جو ہے شکر کرتے ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور نیکی کا جذبہ ہندہ زندگی میں پیدا اپنے کرتے ہوئے دل میں سو جاؤ اگر مر جاؤ گے تو اچھی موت آئی کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا توفیق پر عبادتوں کی اور عزم کیا کہ اور زندگی ملے گی کل اس کے بعد تو مزید اللہ تعالیٰ کی میں خوب عبادت کروں گا اپنی زندگی اور اگر زندہ ہو جاؤ گے آنکھ کھل جائے گی نیند سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور زندگی دی ہے تمہیں اور موقع دیا ہے تاکہ تم اور عمل کرو اور عبادت کرو جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث پیش کی آپ کے سامنے ان کو موقع ملا تو کتنے آگے وہ لگے اب آدم ممہ بین السمائی والارغ آسمان و سمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جو دوری ہے اس سے زیادہ فاصلہ ان لوگوں کے درمیانے کیوں؟ کیونکہ ان کو زندگی بھی ملی اور عبادت کی توفیق بھی مل گئی اور اگر دیکھو ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے سستی کاہلی کی ہے اللہ کی عبادت میں سستی کاہلی کی ہے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کی ہے تو یہ اچھا وقت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرو اللہ سے توبہ کر لو معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لو توبت النسوحہ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اور زندگی دے تاکہ ان گناہوں سے جن گناہوں سے میں بھی معافی مانگ رہا ہوں اپنے آپ کو بچا سکوں سو جاؤ اگر مر جاؤ گے تو توبہ پر موت ہو گئی اگر اٹھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیا ہے زندگی کا اس کو جو ہے پلید نہ کرنا گناہوں سے اس کو خراب نہ کرنا اپنی زندگی کو گناہوں سے